بیوانی سے خبر ہے جہاں پر ارتالیس سے کھڑ گیہو کی خڑی فصل میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے گیہو کی فصل جل کر راکھ ہو گئی دمکر ویبھاگ نے کھڑی مشکت کے بعد کابو پایا کسانوں نے سرکار سے معافضے کی گوہار لگائی ہے معافضہ نہیں ملا تو برباد ہو جائیں گے کسان بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے گیہو کی فصل جل کر راکھ ہو گئی ہے کسانوں نے سرکار سے معافضے کی گوہار بھی لگائی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ گیہو کی پک کی فصل میں آگ لگنے کے معاملے میں جو معاملے ہے لگتار سامنے آ رہی ہیں بیوانی میں بھی گیہو کی خڑی فصل میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں قریبت تالیس اکڑ خڑی فصل میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنشی دمکر کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اور وہاں آگ سے ہوئے نقصان کو لے کر کسانوں نے سرکار سے معافضے کی گوہار بھی لگائی ہے تو یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اسی جلے ہوئے کھیت کی تصویر ہے جہاں پر آگ جنی سے یہ کافے نقصان کسان کا ہوا آگ لگ گئی ہے اور میرے کو پڑوشیو دورہ بتایا گیا کہ میں بیوانے گیا تھا پڑوشیو نے میرے کو انفرمیشن دی بھائی آپ کے خیت میں آگ لگ گئی ہے جب ہم موقع پر آئے تو ہمارا تین اکڑ کی فصل جو تھی کیوں کی کھڑی وہ جل کر نشٹ ہو چکی تھی ہم نے یہاں پر فائر وگڑ کے پاس پاہن کیا فائر وگڑ کی گھاٹی ترد موقع پر آئی اور اس نے بڑی مقصد کے بعد ہم نے آگ کے قابو پا گیا اور اس کے دوران ہمارے ہاں آس پڑوش کے لگ بگ ساٹھ اکڑ زمین جو ہے کیونکہ وہ فصل ہے وہ جل کر نشٹ ہو چکی ہے اس لئے سرکار سے ہماری پراتھنا ہے کہ ہماری فصل کا اوچید موجہ دلا جائے میرے گاؤں سے فون آیا اور پتا چلا کہ میرے چار اکڑ کی فصل جل کر راک ہو چکی ہے میں نے آگے دیکھا تو میری ساری فصل جل کر راک ہو چکی تھی ہمارے آدس اکڑ میں اگیوں کی فصل لگا رکھی دی دوگے گر پتھا پڑوشین سے فون آیا ہے بھائی گی خیت میں آگے لگی ہوئی ہے خیت میں پوچھتا چیز ہماری دوسوں کی دوئی پراتھنا سٹو بھی جل کر اسی سے ہمارا گزارہ تھا کھیتی باڑی سے اور سرکار سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا فصل کا اوچید موجہ دلنا